بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین کرام پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے سید و شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور شہدہ احد رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اسمت کے بعض پہلوں پہ بات کرنے کے شعادت حاصل کی آج بھی ہم ان زباتِ قدسیہ کی عظمت کے ایک پہلو پر بات کرنے کی شعادت حاصل کریں گے اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفسِ نفیس بزاتِ خود آپ کے صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے خلافہِ راشدین اور خاندانِ نبوت کے لوگ سید و شہدہ اور شہدہِ احد کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لئے جاتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنی معقبتدار تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے جو تم نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور آخرت کا گھر کتنا ہی اچھا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے اللہ میں تیرہ بندہ اور میں تیرہ نبی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پانے والے لوگ ہیں اور یہ کہ جو کوئی بھی ان کی زیارت کے لیے آئے گا یا جو کوئی بھی ان کو سلام کرے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے ذرا غور فرمائیے حضور نے فرمایا جو کوئی بھی ان کی زیارت کرے گا یعنی زیارت کے لیے آئے گا یا ان کو سلام کرے گا جہاں کہیں سے بھی سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے اور اللہ جللہ شانہو کی ذات سے کیا وعید ہے کہ ہم یہاں سے سلام ارز کریں اور اللہ تعالی ہمارا سلام ان تک پہنچا دے اور ان کی ارواح کو ہماری طرف جواب دینے کے لیے متوجہ فرما دے حضرت ساتھ میں نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہو شہدائے احد کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو آپ ان کو تین بار سلام ارز کرتے اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کہ آپ فرماتے کیا تم ان لوگوں کو سلام نہیں کرو گے جو سلام کا جواب دیتے ہیں اور قیامت تک جو کوئی بھی انہیں سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے خلفاء راشدین امہات المومنین شہدائے احد کی قبور پر سلام ارز کرنے کے لیے جاتی حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعہ کو سید و شہدہ کی خدمت میں سلام ارز کرنے کے لیے جاتی خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری دنوں میں احد شریف کا دورہ کیا حضور شہدائے احد کے ہاں تشریف لے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس طرح سے نماز پڑی جیسے جنازے کی نماز پڑی جاتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ پروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارا پیش روہ ہوں میں تمہارے لیے آگے جا کر انتظام کرنے والا ہوں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ بھی دیا کہ اب جلد میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر گواہ ہوں وَإِنِّي لَأَنذُرُ حَوزِ الْآَنِ فرمایا میں اس وقت یہاں سے اپنے اس حوز کو حوزِ کسر کو دیکھ رہا ہوں یعنی وہ جگہ جہاں میری اور تمہاری بلقات ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي عُوْتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اَوْ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں تا فرمائی گئی ہیں یا زمین کی چابیاں تا فرمائی گئی ہیں اور آپ نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَاكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا فرمایا مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے البتہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ بازی شروع کرتو گے اس امت کا بہت بڑا فتنہ مال ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار فرمایا شہداء احد کی شہادت کے ساتھ یہ آٹھ سال بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر جنازہ پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ان کی عزت ان کی محبوبیت کا اظہار کرتا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ساتھ خصوصی لگاؤ کا اکاس ہے اور اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اتنے عرصے بعد جنازہ پڑھنا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ اور خصوصیت ہے عزت عزی بکار امام بہہ کی سمیت مختلف اہل علم نے ایسے کئی واقعات ذکر کیے ہیں کہ جب کسی سلام ارز کرنے والے نے جا کے شہدہ اہد کو سلام ارز کیا تو انہیں باقاعدہ بلند آواز سے ان کے سلام کا جواب ملا ایسا ہی ایک واقعہ اقاف بن خالد بیان کرتے ہیں کہ میری خالدہ جو نہائیت متقی اور پرہیزگار خاتون تھی وہ شہدہ اہد کی خدمت میں حاضر ہوئیں وہاں انہوں نے کچھ نماز پڑھی پھر اس کے بعد سید الشہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا تو وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں کے ساتھ بقائمی ہوش و حواس اور پورے یقین کے ساتھ بلند آواز سے ان کا سلام سنا حالانکہ واردی میں میرے سبا کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا جس کی وجہ سے میرے جسم پر ایک کپ کپی کسی کیفیت تاری ہو گئے حضرات زیبقار یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں ان کا ذکر خیر بھی برکتوں کا باعث ہے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام ارض کرنا بھی باعث برکت ہے اور دور سے بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کرنا یہ بھی سلام کا جواب ملنے کا ذریعہ ہے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اپنے ان محبوبوں کی محبت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین